اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام محمد ناصر ہے میکروسوفٹ ایکسل کی کلاس نمبر 14 میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی کلاس کافی چھوٹی سی ہے لیکن کافی یوسفل ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے فنکشن لائبریری کو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پچھلی کلاس میں یعنی کلاس نمبر 13 میں ہم نے کچھ فنکشنز کا استعمال کیا تھا جس میں سم کا پروڈکٹ کا اور پاور کا فنکشن ہم نے یوس کیا تھا اور جس طریقے سے میں نے فنکشن اپلائی کرنا آپ کو بتایا تھا وہ ایک پرفیشنل طریقہ تھا زیادہ تر پرفیشنل اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی سیل میں فنکشن کو اپلائی کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ بالکل ایک بگنر ہیں آپ کو فنکشن کے نام نہیں معلوم آپ کو فنکشن کی کیٹیگریز نہیں معلوم یا پھر آپ کو فنکشن اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو اس کے لئے آپ یوس کریں گے فنکشن لائبریری کو تو فنکشن لائبریری کہاں موجود ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو پرفیشنل طریقے سے ایک دفعہ دوبارہ سے فنکشن اپلائی کرنا بتاتا ہوں تو اس سیل پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد ایکول کا سیمبل سب سے پہلے لگائیں گے اور ہم رائٹ کر رہے ہیں سم سم کا فنکشن یوز کر رہے ہیں ہمیں یہاں پر دسپلی ہوا کیبورڈ سے ٹیپ کا وٹن دبائیں گے تو یہ فنکشن سٹارٹ ہو گیا اب اس کے جو آرگومنٹس ہیں وہ ہم نے اس کو اسی ترتیب کے مطابق دینے ہے تو میں ان تمام ویلیوز کو سم کرنا چاہا رہا ہوں تو یہاں سے کلک اینڈ ڈریک کیا یہاں رہی جا گئی ہم بریکٹ کو کلوز کر کے انٹر پیس کریں گے تو ان تمام ویلیوز کا سم ہمارے پاس آ چکا ہے اگر آپ کو یہ کلیر نہ ہو تو آپ لیکچر نمبر تھرٹین کو فالو کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا فنکشن لائبریری کے لیے آپ نے فارمولا سٹیب پہ کلک کرنا ہے فارمولا سٹیب پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو فنکشن لائبریری کا ایک کمانڈ گروپ نظر آئے گا جس میں تمام لائبریریز آپ کو کیٹیگری وائز نظر آ رہی ہیں جس میں پہلا ہمارے پاس آپشن ہے اوٹو سم کا اگر آپ تمام ویلیوز کو اوٹو سم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں کافی ایز یہاں پھر ایک فنننشل نام سے کٹیگری ہے جس میں فائنانس یا فنننشل سے ریلیٹڈ کچھ فنکشنز ہیں پھر لوجیکل لائبریری ہے ٹیکس لائبریری ہے ڈیٹ این ٹائم کی لائبریری ہے لک اپ اینڈ ریفرنسز کی لائبریری ہے ماتھ اینڈ ٹرگنومیٹری کی لائبریری ہے جو کہ آج ہم یوز کریں گے اس کلاس میں اس کے بعد مور فنکشنز کی لائبریری ہے تو تمام ان لائبریریز میں فنکشن کیٹیگری وائز موجود ہے تو آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے آئیڈیا کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ فنکشنز کو استعمال کرتے جائیں گے آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کون سا فنکشن کیا کام کرتا ہے اور کس لائبریری میں موجود ہوگا تو ہم نے یوز کرنا ہے آج جو فنکشن اس کی ہمارے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ ڈیٹا کیا ہے تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے پروڈکٹ فنکشن تو میں اس سیل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ماتھ این ٹرگنومیٹری لائبریری سے مجھے پروڈکٹ کا فنکشن ڈھونڈنا ہے کیونکہ ملٹیپلیکیشن کے لئے پروڈکٹ کا فنکشن یوز ہوتا ہے تو یہ نظر آیا اس پر ہم نے کلک کیا ہمارے سامنے فنکشن آرگومنٹ کے نام سے ایک ونڈو یا ڈائلوگ باکس اوپن ہوا ہے اس میں پروڈکٹ کا فنکشن ہمیں نظر آرہا ہے اور نیچے جو نمبر ون کے نام سے ایک فیلڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیل ریفرنس موجود ہے سی فور ڈی فور سی فور ڈی فور کیا ہے اب آپ دیکھیں جس سیل میں ہم فنکشن کو اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ والے جو سیلز ہیں یہ سی فور ہے اور یہ ڈی فور ہے تو ایکسل بڑا سمارٹلی ور کر رہا ہے اور اس نے وہ سمجھ چکا ہے کہ آپ پروڈکٹ کا فنکشن یوز کر رہے ہیں اور ان دو سیلز میں جو ویلیوز ہیں ان کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس نے خود سے ایک ریفرنس یہاں پر رینج دے دی ہے سیلز کی تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فور ایکزمپل ہم بالکل بیسک طریقے سے کر رہے ہیں ہمیں ریفرنس کا یا رینج کا نہیں معلوم اگلی فیلڈ پر کلک کر کے ہم اپنی نمبر ٹو والی ویلیو دیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نیچے فارمولا کا ریزلٹ بھی شہر ہے وان فیفٹی تو یہاں پر اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ریزلٹ آ چکا ہے اس کو میں آٹو فیل کروں گا کلک این ڈریک کر کے تو ہمارے پاس تمام ویلیوز کا انسر آ جائے گا لیکھیں اس کو کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں دوبارہ سے میتھ این ٹریگنومیٹری میں جاتے ہیں اور پروڈکٹ فنکشن کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں رہا اس کے بعد سپوز اگر یہ ریفرنس جو ہے یہاں پر نہیں موجود ہوتا یا موجود ہو بھی آپ نے خود سے سلیکٹ کرنا ہو تو کیسے سلیکٹ کریں گے یہ جو ایرو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے کلک اینڈ ٹریک کر کے ان دونوں سلس کو سلیکٹ کرنا ہے دوبارہ سے پھر یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکی کر دینا ہے تب بھی یہ دیکھیں ون فیفٹی آ رہا ہے ہم اس کو آٹو فیل کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر پھر سے وہی آ جائے گا اور لاسلی یہاں پر ہمیں گرینٹ ٹوٹل دکھانا ہے یعنی ان تمام ویلیوز کا گرینٹ ٹوٹل یہاں پر شو کر دیں تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے سم کا فنکشن تو سم کا فنکشن بھی ہمیں میٹھ اینڈ ٹرگنومیٹری لائبریری میں ملے گا یہاں سے ہم دھونتے ہیں سم فنکشن یہ ہمیں نظر آیا یہاں کلک کریں گے تو یہاں پر بھی دیکھئے رینج جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ گئی ہے ایکسل نے سمجھ لیا کہ آپ ان تمام ویلیوز کو سم اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو ایک چھوٹا سا سمپل نظر آ رہا ہے کہ یہ ویلیوز آپ سم کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی آپ اگر خود سے کرنا چاہے تو خود سے بھی کر سکتے ہیں یہاں کلک کریں اس کے بعد ان تمام سیلز کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا تو اسے طرح آپ باقی فنکشنز کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی question ہے تو مجھ سے پوچھئے گا اللہ حافظ